موسیقی بریک کے بعد ایک بات پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مسائل زندگی کے اس حصوصی پروگرام میں جو کہ رمضان اسپیشل ہے ماہ رمضان کے سلسلے میں مسلسل سوالات ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ماہ رمضان کے سلسلے میں جو آپ کے مسائل ہیں ای میل کے ذریعے ویٹس ایپ کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے ٹیکس میسجز کے ذریعے وہ ہم زیادہ سے زیادہ آج کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ کے مسائل ماہ رمضان میں ہی حل ہو جائیں آئیے اسی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے کیا مرہوم والد کی قضاء روزوں کے عوض فدیہ دیا جا سکتا ہے جی جی دیکھئے من حاج السالحین مسئلہ نمبر ایک ہزار باسٹھ ون زیرو سکس ٹو آغا نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے قضاء روزیں موارک رمضان کے رہ گئے اور اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کی طرف سے ایک متعام ہر روز کے مطابق اگر صدقہ دے دیا جائے تو یہ کافی ہے اسی طرح سے مسائل منتخابہ میں بھی لکھا کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے اور کچھ روزیں باقی رہ گئے تو احوت واجب یہ ہے کہ ان یخدی ہے انہو ولدہ الاکبر بڑا بیٹا قضاء کرے لیکن ویجزی ان القضاء التصدق بمد من التعام عن کل یوم لیکن اس بات کی اجازت ہے کہ ایک متعام ہر روز کے مطابق اگر دے دیا جائے تو پھر اس دن کا روزہ بخش دیا جائے گا یعنی انسان کو دو میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے یا اپنے والد کے قضاء روزوں کو رکھے اور ان کو بجا لائے یا پھر دوسری صورت ہے کہ وہ ہر روز کے مطابق ایک متعام فقیر اور غریب کو دے دیں اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ طبیعتی خرابی کے سبب روزہ نہ رکھنا فدیہ کتنا ہے یہ بڑا تفصیلی جواب ہے کہ اگر انسان نے طبیعت کی خرابی کی بنا پر روزہ نہیں رکھا تو پھر یا تو صرف خضاء ہے یا فدیہ اور خضاء ہے اگر انسان ماہِ موارک رمضان کے بعد بیماری دور ہو گئی تو پھر اس کو خضاء کرنا ہے اور اگر یہ بیماری جاری رہی اگلے سال کے ماہِ موارک رمضان تک تو پھر اس کو فدیہ دینا ہے اور پھر اگلے سال ماہِ رمضان کے گزر جانے کے بعد اگر صحت مند ہے تو اس کو خضاء بھی کرنا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ ہر صورت میں فدیہ نہیں ہے فدیہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ بیماری سال بھر باقی رہی ہو اور وہ اس روزے کی قضا سال بھر نہ کر پا رہا ہو تو اس صورت میں فدیہ دیں شکریہ سفر میں کب روزہ قصر ہو جاتا ہے جن جگہ کے اوپر انسان کی نماز قصر ہوتی ہے ان جگہ پر انسان کا روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے یعنی روزہ نہیں رکھنا ہے یعنی آپ اتنی دور چلے جائیں کہ آپ مسافر سمجھے جائیں شرعی اعتبار سے بائیس کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کا ارادہ ہے اور پھر وہاں سے واپس آنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں آپ مسافر ہیں آپ کی نماز قصر ہے روزہ اس صورت میں آپ کو نہیں رکھنا صبح صادق سے کتنے منٹ قبل سہری کا وہ ختم ہو جاتا ہے صبح صادق اول وقت جو ہے وہ نماز صبح کا جو اول وقت ہے وہی صبح صادق کہلاتا ہے اور اس موقع پر انسان کا سہری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن چونکہ آغا کے وہاں اگر آپ سہری میں مصروف رہے اور صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا اور آپ کو پتا چل گیا تو آغا کے نظر کے مطابق اس دن کا روزہ پورا کرنا ہے بعد میں قضا کرنی ہے لہذا احتیاط یہ رکھی گئی ہے کہ صبح صادق سے پانچ سات دس منٹ پہلے ہی آپ اپنا ہاتھ سہری سے کھینچ لیجئے اور یہ وقت پھر دعاوں میں صرف کیجئے کیوں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ سہری ہم نے وقت کے اندر کی ہے کہیں ہم تجاوز نہ کر جائیں اور صبح صادق کے شروع ہو جانے کے بعد ہم کچھ کھاتے پیتے نہ شمار ہو شکریہ بہترین وقت ہے کہ دعا سہر اس وقت پڑھے دعا سہر پڑھے نماز شب پڑھے دعا پڑھ لے بقیہ اوراد اس موقع پر پڑھے دودھ پلانے والی ماں روزہ کیسے رکھے دودھ پلانے والی ماں کے لیے جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر اس خاتون کے لیے اس بات کا خوف ہے کہ اس کو یا بچے کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ خاتون پورے مہینے روزہ نہیں رکھیں گی اور پھر بعد میں فدیہ بھی دینا ہے اور خضا بھی کرنا ہے بے ہوشی سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا نہیں یہ بڑا امدہ سوال ہے دیکھیں اس پر توجہ دی جائے گا معمولاً اس پر کم گفتگو ہوئی آیت اللہ العثمہ غیسی ثانی کے وہاں اگر اتنی دیر کی بے ہوشی ہے کہ پھر نیت باقی نہیں رہ گئی تو پھر اس دن کا روزہ مکمل کرنا ہے اور احتیاطاً بعد میں ایک دن کا روزہ رکھنا ہے خضا کرنا عید الفطر کیسے منائے جبکہ اسلام اس طرح میرا مولا کا اس دن دسوان ہے یہ ایک نئی پخ شروع ہوئی ہے ہماری یہاں کہ عید الفطر نہیں منائیں کیونکہ امام علی علیہ السلام کا دسوان ہے جی دیکھئے یقیناً سرکار امیر المؤمنین سے ہمیں بڑی محبت ہے یقیناً محبت ہے اور مولا کی ولایت ہی پر ہمیں بھروسہ ہے نہ اپنے عمل پر بھروسہ ہے نہ کسی اور شئے پر بھروسہ ہے بے شک اگر بھروسہ ہے تو سرکار امیر المؤمنین کی ولایت اور ان کی شفاعت پر بھروسہ ہے یقیناً بے شک لیکن اب جہاں تک یہ بات ہے عید الفطر کی یہی ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ موجود ہے آپ واقف ہیں کہ ہمارے چوتھے امام کی ولادت سرکار امیر المؤمنین کی حیات تیبہ میں ہوئی ہے اور جس موقع کے اوپر مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی ہمارے چوتھے امام دنیا میں موجود تھی تین سال یا چار سال کی عمر مبارک تھی آپ کی ولادت 37 میں ہوئی ہے مولا کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی ہے یعنی تین سال کی عمر مبارک اور اہل بیتی اتھار کے گھرانے میں کم سینی حائل نہیں ہوتی اقل و شور میں یعنی مکمل آقل ہوتے ہیں اہل بیتی اتھار ولادت کے موقع پر مولا نے اس سال کیا اپنے دادا کا پرسہ مناتے ہوئے غم مناتے ہوئے عید نہیں منائی یہی صحیفہ سجادیہ اس کی دعا نمبر 45 اس دعا میں جس دعا کو پڑھنے کی تاقید ہے شب عید میں یعنی ماہ مبارک رمضان کی آخری شب میں پڑھنے کی تاقید ہے مولا نے اس دعا میں پڑھتے وقت جملہ فرمایا اللہم صل على محمد وآلہ وچبر مصیبتنا بشہرنا وبارک لنا فی یوم عیدنا وفطرنا واجعلہ من خیر یوم مر علینا پروردگار یہ جو کل عید آ رہی ہے اس عید کو ہمارے لیے مبارک قرار دی اس عید فطر کو لفظ فطر مولا نے اس سمع فرمایا عید فطر کو ہمارے لیے سارے گزشتہ دنوں کی بنیزبت سب سے آدھا بابرکت دن اور مبارک دن قرار دی مولا خود کیا چوتے امام نہیں جانتے کہ عید کے دن سرکار امیر المومنین کا دسما ہے یقیناً جانتے ہیں لیکن چونکہ یہ دسما چالیسما سوم یہ سب سرکار سید الشہدہ کی شہادت کے بعد سب شروع ہوئے ہیں سرکار امیر المومنین کا یقیناً غم ہمارے دلوں میں ہے اور جیسے ہی شبیں آتی ہیں ہمارے دلوں پر اتنا غم تاری ہو جاتا ہے کہ پھر یقین جانے نہ ہمیں افطار اچھا لگتا ہے نہ سہری کے موقع پر کچھ اچھا لگتا ہے یقیناً مولا کا غم شدید ہے ہمیں بہت ہی زیادہ مولا کی شہادت کے موقع پر دلی رنج اور تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر جس عید کو اللہ نے عید قرار دیا جس عید کو امام حسین اور امام حسن نے عید قرار دیا نیا لباس پہن کر جس عید کو سرکار امام سجاد علیہ السلام نے اپنے لئے دعا کی کہ اس کو مبارک قرار دے اس عید کو بھی ہم مناقض نہ کریں غم اپنی جگہ پر خوشی اپنی جگہ پر سرکار امیر المؤمنین کے غم کا مقابلہ کوئی غم نہیں کر سکتا لیکن یہ عید بھی اہل بیت اتھار کے گھرانے کی عید ہے اور اس عید کو اہل بیت اتھار نے منایا ہے سرکار امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد چوتھے امام نے یہ جملہ فرما کر یہ بتایا کہ یقیناً سرکار امیر المؤمنین کے چاہنے والوں ہی کے لئے عید ہے ورنہ عید کس کے لئے ہے شاید اسی لئے آگا یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یوم العید عید الفطر اور عید العظا خاص طور پر عید الفطر وہ دھمدھام سے لوگ مناتے ہیں اس میں نو بار جو ہے قنوط ہے اس میں جعلتہو للمسلمین عیدہ جی جی کہ بار بار انسان اس جملے کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے میں نے میرے ذہن میں وہ بات ہے لیکن میں نے اس لئے بتا اور دلیل اس کو نہیں پیش کیا کہ شاید یہ بات ذہن میں آئے کہ سرکار عمل الممنین کی شہادت سے پہلے بھی یہ جملہ پڑھا جاتا تھا لہذا آج بھی پڑھنے میں نے اس دعا کو اس لئے پیش کیا کہ یہ دعا میرے آقا نے مولا کی شہادت کے بعد پڑھ لے سبحان اللہ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چوتھے امام کے ذہن میں مولا کی شہادت کا تصور ہونے کے باوجود عید کو مبارک قرار دینے کی دعا ہے اس لئے ہمیں چوتھے امام کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے یقیناً عید کو منانا چاہیے اس لئے کہ عید اسی کی ہے جس کے وہاں روزہ بھی ہے اور اہلِ بیتِ اتھار بالخصوص سرکارِ امیر الممنین کی ولایت پائیں جاتی ہے ولایت ہے تو عید کی خوشی ہے ولایت نہیں ہے تو پھر عید کی خوشی بھی کیسی ہے شاید ان لوگوں کا خیال ہو جو لوگ عید کو دنیاوی طور پر مناتے ہیں شرعی طور سے اللہ کے لئے عبادت کا دن ہے سلام علیکم علیکم سلام مائی نام اس منحاز ایم وکننو ای نید تو ٹریول فر ورک تو ممبئی ایل ٹیک ایم ایم مارنگ اگر آپ زہر سے پہلے ممبئی پہنچ جائیں اور دوسری شرط زہر سے پہلے پہنچنے کے بعد آپ یہاں پر یہ نیت کر رہے ہو کہ دس دن کا قیام ہے یا پھر ممبئی آپ کا وطن شمار ہوتا ہو ان دو شرطوں کے ساتھ اگر آپ ممبئی پہ وارد ہو رہی ہیں تو آپ اس دن کا روزہ رکھیے اگر صبح سے لے کے اس وقت تک آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے تو اور اگر کچھ کھا لیا ہے تو پھر اس دن کا روزہ آپ نہیں رکھ پائیں گے اس کی قضاء کرنے کی اسلام علیکم علیکم سلام مائی نمی اس محمد عیوب خان فرم قولکتہ میری question is کہ میں نے جاب لیسز فرم لاسکتی سیکھ مانتر اور میں نے جانتے ہیں میں نے جانتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام میں سکتے ہیں لیکن اس قید کے ساتھ ان شبہ قدر میں جب آپ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں تو اہل بیت اتھار کا واسطہ دے کر دعا کریں بغیر واسطے کے دعا نہیں قبول ہونے والی اور پھر جب آپ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں اور دعا کریں واسطہ اہل بیت کے ساتھ تو پہلی دعا اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی دنیاوی حاجات کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے وہ کریم ہے وہ سب کو عطا کرتا ہے اپنے مخلص بندوں کو بھی ضرور عطا کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کرناٹا کا بیلاری سے سید محبوب باشا قادری مجھے شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ سے خطرہ خطرہ طہارت تعلیق ہوتا ہے مجھے کڈنی میں سٹون پرابلم ہے کیا اس حالت میں میرا روزہ قبول ہوگا کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں پروردگار ان کو صحت کاملہ انعیت فرمائے اور اس طرح سے کسی مادے کا بدن سے خارج ہونا ان کے روزے کی راہ میں حائل نہیں نماز کی الگ مسائل ہے جن کو یہ نہیں سمجھنا ہوں سلام علیکم سلام جی اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں روزے کی راہ میں حائل نہیں ہے لیکن ہاں وضو وغیرہ کے لیے پھر گفتگو ہوگی کہ وضو ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اسلام علیکم علیکم سلام میرا سوال یہ ہے کہ میری سرجری ہوئی ہے کیڈنی سٹون کی اور پائلس کی مجھے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تو کیا کروں میرا دل کہتا ہے کہ ایک روزہ رکھ کر دیکھ لوں جی آپ کو اگر اس بات کا احتمال یا ڈاؤٹ ہے کہ آپ روزہ رکھ پائیں گے تو آپ روزہ رکھئے لیکن اگر ڈاکٹر کی بات پر بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ روزہ نقصان پہنچائے گا تو اس صورت میں روزہ آپ کو نہیں رکھنا ہے ہاں اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے اور آپ اپنی صحت پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں آپ روزہ رکھئے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیجئے اللہ آپ کو جلدی صحت عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ کیا فطرہ عید کی چاند دیکھنے سے پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے اور اگر نکالا جا سکتا ہے تو کتنے پہلے تک کیا ماہ رمضان مبارک کے شروع کے دنوں میں بھی نکالا جا سکتا ہے نہیں ہمیں فطرہ چاند عید کا چاند دیکھنے کے بعد نکالنے کا حکم دیا گیا ہے ایک راستہ ہے آپ اگر کسی غریب کو ماہ مبارک رمضان میں کچھ رقم دے رہے ہیں تو آپ اس کو دے دیجئے پھر جب شب عید آئے اور چاند نمودار ہو جائے تو پھر آپ اس دی ہوئی رقم کو اس فطرے میں حساب کر سکتے اس دن نیت کا لگنا ہے نیت اس دن ہوگی جب چاند دیکھنے کے لگنا ہے السلام علیکم میں محمود آباد سے امان حسن بول رہا ہوں میں آپ کا وین چینل روز دیکھتا ہوں مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے مہت بہت شکریہ میرا سوالی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے ہوئے ہیں اچانک اسے کسی وجہ سے باہر جانا پڑ جائے تو کیا وہ روزہ قصر ہو جائے گا برہ میربانیس کے جواب دی یعنی سفر اگر کر لے 22 کلومیٹر سے زیادہ اگر یہ 22 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر زہر سے قبل ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس دن کا روزہ نہیں ہو پائے گا حدی طرح خوز کراوس کرنے کے بعد روزہ ختم اگر 22 کلومیٹر کے سفر کا قصد ہے یہ ساری بحثیں تبھی ہو رہی ہیں اور اگر زہر کے بعد ان شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود سفر شروع کیا ہے تو آیت بقیہ کے وہاں اور آغا سیسانی کے وہاں فرق ہے بقیہ کے وہاں رات سے قصد ہونا اور نہ ہونے میں فرق ہے آغا کے وہاں ہر دو صورت میں احتیاط کی بنا پر جب یہ زہر کے بعد سفر شروع کرے گا تو اس کا روزہ مکمل ہوگا اور اس دن کا روزہ اس کو مکمل کرنا ہے اب اگلے دن کے لیے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں پہنچ رہا ہے اب اگر اگلے دن یہ زہر سے پہلے اس منزل تک پہنچ رہا ہے جو اس کا وطن شمار ہوتی ہے یا وہ منزل ہے جہاں پر دس دن کے قیام قیراتا ہے تو زہر سے پہلے اگر پہنچ رہا ہے صبح سے لے کے ابھی تک کچھ نہیں کھائے آئے تو اس دن کا روزہ اسی وقت پہنچنے کے بعد نیت کر لے روزہ ہو جائے گا لیکن اگر صبح سے کچھ کھا لیا ہے تو پھر اس دن کے روزے کی گنجائش نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کے بعد اس دن کی قضا کرنی ہے شکریہ السلام علیکم والیکم السلام می انکل سو گفت دیس سہم امام خمز اب آنڈ تو یور چینل دو یو ہے اجازت روم آیت اللہ سیستانی آئد محترم حضرت آیت اللہ لزمہ سید علیہ الحسینی سیستانی مدزلو العالی اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ لزمہ سید علیہ الحسینی قامنائی مدزلو العالی دونہ مراجع اکرام کا اجازہ چینل ون کے پاس موجود ہے بار بار آپ کے ٹی وی چینل پہ آپ دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں I love channel win I have question and that is کیا افطار آزان کے شروع ہوتے ہی ہو جاتا ہے؟ آزان کا شروع ہونا نہیں یار یہ ہے کہ مغرب کی آزان کا وقت آ جائے کبھی کبھی آزان تاخیر سے ہو سکتی ہے آزان دینے والا بھول سکتا ہے جو آزان کا وقت ہے اولے وقت اس وقت سے آپ کے افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب آپ کو اختیار ہے کیا فورا افطار کر لیں یا بعد میں شکریہ سلام علیکم چینل win ہمارا پسندیدہ اور علم والا چینل ہے الحمدللہ اور ہمیں بہت پسند ہے آپ سبھی لوگ نیک کام کر رہے ہیں کاش اللہ تعالیٰ اس کام کو اور اس جو ہمارے تمام عراقین ہیں ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اس مہم مبارک میں اہل بیت علیہ السلام کا علم سارے دنیا پھیلا رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ فطرہ عید سے میکزمم کتنے دن پہلے ادا کرنا چاہیے شیخ مہین الدین سید حسین سولہ پور عید سے شاید ایک شب اور ملتی ہے ہماری کہ جو چاند ہو جانے یعنی عید کا چاند ہو جانے کے بعد تو یا تقریباً بارہ بار تیرہ گھنٹے پہلے ہی ہم کو اس بات کی اجازت ہے کہ ہم فطرہ دے سکتے ہیں یعنی پھر میں تاقیدن کہہ دوں عید کا چاند ہو جانے کے بعد سے لے کر اگلے دن کی نماز تک ہمیں اختیار ہے کہ ہم فطرہ دیں اس کے بعد قضاء کی نیت سے دینا ہے اس کے بعد احتیاط یہ ہے کہ قضاء و نعدد دوروں کی نیت کے بغیر غروب تک دیں السلام علیکم علیکم سلام میرا نام رمضان لوہار ہے میں گجرات سے ہوں کچھ دنوں سے میں وین چینل دیکھ رہا ہوں اس کے سارے پروگرامز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ وین چینل کو اور ترقی عطا فرمائے الہی آمین بہت بہت شکریہ اسی طرح دیکھتے رہی آپ اور انہوں نے آلگ نہیں کیا اس لئے میں اسلام علیکم علیکم سلام I have two questions I have a medical condition where I suffer from acid reflux in case of having empty stomach for long hours I consider a non-muslim doctor about whether I should observe fast in Ramadan or not to which he suggested I should not I do not suffer while fasting but upon breaking my fast I again experience problem of acid reflux what should I do in such a case am I liable to pay کفارہ in case I do not fast اگر اس بیماری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو پہلے ہم دعا کریں گے کہ پروردگار آپ کو صحت اور شفاہ انعیت فرمائے اللہ ہی آمین اور اس کے علاوہ یہ بات ضرور ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کسی اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں اس لئے کہ جو آج medical science میں وہ افراد کے جو gas یا acid سے پریشان ہوتے ہیں ان کے علاج موجود ہیں وہ دوائیں موجود ہیں کہ جو کنٹرول کرتی ہیں تو آپ اگر سہری میں اس دوائے کو کھا لیں یا افطار میں سب سے پہلے اسی کو کھا لیں پھر اس کے بعد اپنا افطار شروع کریں تو شاید ممکن ہے کہ آپ کی پریشانی حل ہو جائے اگر بالفرض آپ نے next opinion بھی لے لیا اور پھر بھی پتا چلا کہ آپ روزہ نہیں رکھ پائیں تو پھر اس صورت میں آپ کو ماہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھنا ہے ماہ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد جب آپ صحت مند ہو جائیں تو آپ کو روزہ رکھنا ہے قضاء کی نیت سے اور اگر آپ پھر اگلے سال کا ماہ رمضان آنے تک روزہ نہ رکھ پائیں اس بنا پر کی یہ مرض آپ کا سال بھر باقی تھا تو اس صورت میں آپ تیس دن کے لیے فدیہ بھی دیجئے گا شکریہ جی وہ رقم کے جو آپ نے بچا کر رکھی ہے جب خمز کی تاریخ آپ کی آئے گی تو اس پر خمز دینا ہے میرا سوال ہے کہ کوئی لڑکی ہجاب کرتی ہے لیکن سگائی کے بعد اس کا شوہر منع کرتا ہے ہجاب لگانے ہجاب کرنے کے لیے تو اسے کیا کرنا چاہیے لا تاعت المخلوق فی معصیت الخالق یہ بے شک اللہ کی معصیت کے سلسلے میں کسی بھی بندے کی اطاعت نہیں ہے یہ تو ہونے والا شوہر ہے ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے ابھی تو یہ شوہر بھی نہیں ہوا ہے ابھی تو یہ سگائی ہوئی ہے جی جی جس کا اسلام میں کوئی یعنی ہمیں تاجب اس بات پر ہے کہ ہم اس بات کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جس کا رنگ نکاح سے پہلے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ حرام کام کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ نکاح کے بعد کتنے حرام کام کی طرف لے کر جائے گا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اپنے گھر میں آنے والے داماد سے متعلق کہ کہیں داماد حرام کام کی طرف لے کر تو نہیں جا رہا ہے لہٰذا پوری احتیاط کیجئے صاف لفظوں میں ان سے بیان کر دیجئے کہ میں ہجاب کروں گی اور اگر انہیں ہجاب قبول نہیں ہے تو پھر وہ اس گھرانے میں جا کر شادی کریں کہ جس گھرانے میں دین کا خیال نہیں کیا جاتا لہٰذا شاید ممکن ہے کہ آپ کا اپنے ہونے والے شوہر کو متوجہ کرانا اس کے دیندار بن جانے کا سبب بنے اور عجر آپ کو بھی لے لہٰذا آپ متوجہ کرائیے کہ میں شریعت کی پابند ہوں اس مسئلے میں اپنے ہونے والے شوہر کی پابند نہیں شکریہ اگر ہزبن آؤٹسائیڈ کنٹری بزنس کرتا ہو وہاں سے یا یار آتا ہو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ہمارے وہاں نکاح دو چیزوں سے ٹوٹتا ہے یا شوہر کا انتقال ہو جائے خدا نہ کرے یا پھر شوہر اپنی زوجہ کو طلاق دے دے ان دو صورتوں کے علاوہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ نہیں ٹوٹتا کسی بھی طریقے سے آپ چاہیں کہ شوہر زوجہ کا رشتہ ٹوٹ جائے ان دو چیزوں کے علاوہ نہیں ٹوٹتا ہے السلام علیکم علیکم سلام روزے کے ٹائم میں خاتون میں منتلی پیریڈ چالو ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگلے دن روزہ رکھ سکتی ہے نہیں اور نماز کے لیے بھی حکم ابھی چینل وین کے اوپر ایک بڑا اچھا پروگرام دوپہر میں خواتین سے مخصوص شاید بزاہر دیر بجے ایک بجے کے آس پاس آ رہا ہے جیسا مجھے خبر ملی بڑا ہی اہم پروگرام جس میں صرف خواتین کے مسائل بیان کیے جا رہی ہیں معمولا ان خواتین کے مسائل کا ذکر کم ہوتا ہے لہذا اس پروگرام کو ضرور خواتین دیکھیں جہاں تک بہن کے اس سوال کا تعلق ہے جیسے ہی یہ وقت شروع ہوتا ہے خواتین کے وہاں اس وقت سے روزہ ختم ہو جاتا ہے دوپہر کے کسی بھی لمحے میں اگر یہ وقت خواتین کا شروع ہو گیا تو پھر اس لمحے سے روزہ ختم ہو جائے اب یہ ان کو بعد میں جب پاک ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو نماز کی قضا نہیں کرنی ہے لیکن روزہ کی قضا کرنی ہے روزہ کی قضا کرنی ہے اور وہ روزہ کنٹیونی کرنے ہیں ماہر رمضان المبارک کے اور یہ جو روزہ قضا ہوئے ہیں مستحب یہ ہے کہ عید کے اگلے دن سے یہ خواتین اپنے روزے کو جاری رکھیں تاکہ یہ جو سات دن کے روزے چھوٹے ہیں وہ سات دن وہاں پر مکمل کرنے ہیں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کن طلاق سے طلاق ہوتا ہے ایسا نہیں ماننے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے تو ان عورتوں کا کیا جنہوں نے سائن کیا دیکھئے اگر خواتین اس طرح کی سائن کر رہی ہیں کہ وہ تین طلاق نہیں قبول کر رہی ہیں مثال کے طور پر تو بالکل صحیح ہیں اس لیے کہ اسلام میں ہی نہیں اسلام میں جس طلاق کا کونسپٹ ہے وہ ایک نشست میں ایک طلاق ہے اور دوسری طلاق سے پہلے بیچ میں یا رجوع یا نکاح ہونا چاہیے اگر ان دو طلاقوں کے درمیان رجوع یعنی شوہر کا اپنی زوجہ کی طرف دوبارہ مائل ہو جانا رجوع یا دوبارہ نکاح نہیں ہے تو پھر یہ متلقہ ہے متلقہ کو دوبارہ طلاق نہیں دی جا سکتی ہے ایک ٹوپی پہنے میں شخص کو دوبارہ اب ٹوپی ہے نہیں پہنا سکتے جو کوشش ہو رہی ہے السلام علیکم علیکم السلام میرا نام نور مبین ہے میں چینل سے میں چینہ ہی سے ہوں اور بیس سال کا ہوں it's been two years since I got married my question is that if after marriage due to some circumstances and misunderstanding and lots of fight between two families I got separated from my husband and it's been one and a half year even my family had noticed from court خلا نامہ sent to my husband and both got signed in a bond paper but still me and my husband wants to compromise and want to be united again do this do that is permissible in Islam getting united again as a couple after خلا though the خلا wasn't in the way of شریع it was جب تک جب تک طلاق شرعی طور پر نہ ہو جائے تب تک یہ زوجہ ہیں وہ شوہر ہیں میں دوسری بات اور یہ ایک جملہ اضافہ کر دوں خلا میں ایک مشکل اور آتی ہے کہ اگر طلاق خلا شرعی طور پر ہوئی ہے اس طلاق خلا میں شوہر کو رجوع کا اختیار نہیں ہوتا لیکن وہ رقم جس کو زوجہ سے لے کر طلاق خلا دی ہے وہ رقم اپنی زوجہ کو شوہر واپس کر دی تو یہ طلاق طلاق خلا نہیں رجی ہو جاتا ہے اب جب طلاق رجی ہو گیا تو اب شوہر ایام عدت میں اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے اور یہ تو طلاق ہوا ہی نہیں یہ تو طلاق ناقید ہی نہیں ہوا تو جب طلاق ہوئی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں زوجہ اپنی زوجیت پر باقی ہے شوہر شوہر ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں پروردگار ان کو ایک اچھی اور بہترین اور خوشحال زندگی عطا فرمائے الہی آمین شکریہ السلام علیکم علیکم السلام جس شہر میں آپ پہنچیں گے اس شہر کے افق کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے یعنی اگر آپ کسی شہر میں پہنچے اور پتا چلا کہ ابھی ابھی غروب ہو گیا ہے آپ کو روزہ افطار کرنا ہے آپ کسی شہر پہنچے پتا چلا کہ ابھی نہیں غروب میں چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ باقی ہے آپ کو چار پانچ گھنٹہ انتظار کرنا ہوگا اور چونکہ پائیلٹ ہیں کسیر اس سفر ہیں لہٰذا سفر میں بھی ان کو روزہ رکھتے رہنا ہے السلام علیکم علیکم سلام میں خوشنما لکھنو اسے میرا سوالی ہے کہ اگر کتہ چھولے تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر کتے کے بدن کا کوئی مادہ مثلا لعاب دہن کوئی چیز منتقل ہوئی ہے بال منتقل ہوا ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس لباس میں میرا دوسرا سوال ہے کہ جو ہم ورتڈے مناتے ہیں اور کیک پر بچے کا نام لکھ کر کاٹتے ہیں کیا یہ صحیح ہے برتڈے منانا بکل صحیح ہے کیک کاٹنا یہ بھی صحیح ہے ہاں البتہ اگر نام لکھنے سے توہین ہو رہی ہے تو پھر نام نہ لکھا جائے شکریہ السلام علیکم علیکم سلام ویری نائز مجالس اور ٹاک ان بنگالی ویری گوڈ ریالی قدمت دین جزاک اللہ خیر کیپ اٹ اپ یہ ہمارا جو بنگالی ٹرانس میشن ہے اس کے لئے بہت سے خطوط آ رہے ہیں اور وارس ایپ کے ذریعے بھی تعریف آ رہی ہیں ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ہم دیگر زبانوں میں بھی اپنے پروگرامز کو نشر کریں آئیے سی کے ساتھ آگے بڑھیں دعا کرتے رہیے آپ لوگ ماہ رمضان مبارک میں خاص طور سے السلام علیکم سلام پلیز سوال کا جواب ضرور دیجئے آپ اور آپ کی ٹیم کو اللہ سلامت رکھے کہی آمین آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے میرا سوال ہے کہ جب ظہور امام رجل اللہ تعالیٰ پر رجل شریف ہوگا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا اور مشرقین بھی امام کو دیکھ سکیں گے جی تاریخ میں اور روایات میں جو ذکر آیا ہے وہ حضرت کے ظہور کے موقع پر آواز بلند ہوگی جو پوری کائنات سنے گی اور اس آواز کے سننے کے بعد اہلِ بیتِ اتھار کا عقیدہ اور ولایت کو رکھنے والے امام کی نسرت کے لیے نکل پڑیں گے جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت کے چہرہِ انور کی زیارت غیروں کو بھی ہوگی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے لیکن ہاں آج تک معصومین کے سامنے آنے والے افراد تاریخ میں مثلا جنگِ بدر جنگِ احد ان جنگوں میں جو سامنے آنے والے تھے یہ کفار تھے یہ مشرقین تھے اور یہ رسالت ماب کے چہرہِ انور کو بھی دیکھ رہے تھے سرکارِ عمد الممنین کے بھی چہرہِ مبارک کو دیکھ رہے تھے البتہ اہلِ بیتِ اتھار کے چہرے کو دیکھ لینے کے بعد ہدایت مل جانا یہ اللہ کی توفیق ہے مجھے السلام علیکم علیکم سلام میں دونگری ممبئی سے اسمہ ہوتل والا بول رہی ہوں میرا سوالی ہے کہ کعبت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی آج تک وہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر سے تعمیر کیا گیا تھا یہی تو ہمارا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ سرکارِ سیدھو شہادہ کی شہادت کے بعد اس خانہِ کعبہ کے اوپر آگ برسائی گئی اور اس یزید کو آج کچھ مسلمان اپنے آپ کہنے والے رضی اللہ اور رحمت اللہ کہتے ہیں جی تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کعبت اللہ سے دلوں میں محبت ہونی چاہیے یا یزید کی محبت ہونی چاہیے جس کی جیسی تینت اس کی اس سے محبت تو خانہِ پروردگار پر ظلم ڈھائے گئے ہیں متعدد دفعہ خانہِ کعبہ کو ڈھایا گیا ہے اور متعدد دفعہ اس خانہِ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد حجرِ اسود نصب کیا گیا ہے لیکن اس بات کو سارے مسلمان قبول کرتے ہیں اپنی تاریخ کی کتابوں میں کہ اس خانہِ کعبہ میں اس حجرِ اسود کو جو نصب کرتا ہے وہ زمین پر نمائندہِ پروردگار اور حجتِ الہی ہوتا ہے اس بنا پر سرکارِ رسالت ماب نے اپنے دور میں حجرِ اسود کو نصب کیا اس بنا پر چوتھے امام امامِ سجاد علیہ السلام کے دور میں جب یہ خانہِ کعبہ تعمیر ہوا یزید کے ظلم کے بعد تو چوتھے امام نے خانہِ کعبہ میں آ کر تشریف لاکر حجرِ اسود کو نصب کیا تاریخ میں لکھا ہے بے شک کی اور اسی طرح سے جب قرام مطاہ نے اس خانہِ کعبہ سے حجرِ اسود کو چھین لیا تھا اور چاہتے تھے کہ مصر میں لے جا کر خانہِ کعبہ بنائیں امام حضرتِ مہدی اجلاللہ تعالی فرج و شریف نے ظہور کے ساتھ یعنی وہاں پہ تشریف لائے تھے اور اس حجرِ اسود کو نصب فرمایا تھا یہ تاریخِ خانہِ کعبہ موجود ہے اور متعدد کتابوں میں اس خانہِ کعبہ کی تعمیر کا ذکر آیا ہے شکریہ السلام علیکم علیکم السلام خود آپ کے چینل کو دن دونی رات چونگنی ترقی عطا کرے الہی آمین ہمارا چینل نہیں آپ کا چینل بھی ہے رمضان کی مبارک بات میرا سوال یہ ہے کہ رمضان اور مبارک میں روزے یہ اپنے اصول ہوتے ہیں لیکن اگر روزے کے دوران بچے پریشان کریں تو بے خیالی میں یا جان بوجھ کر بچے کو چاٹا مار دینے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے غازی آباس سے میسیس آبین نہیں روزہ تو باطل نہیں ہوتا لیکن بہرال اگر بیجا ظلم ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ناراضگی عبادتوں کے وزن کو گھٹا دی شکریہ سلام علیکم علیکم سلام میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے میں سہری کا ٹائم کے بعد پجر کی نماز کے بھی آدمہ منی خارج ہو جائے تو کیا روزہ باطل ہو جائے نہیں اس سے روزہ باطل اگر احتلام ہو گیا جانگوچ کے اگر کیا تو پھر اس کا الگ مسئلہ ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں ظاہر اس صورت میں تو پھر روزہ باطل ہو جائے باطل ہو جائے کفارہ بھی ہے وقضہ بھی ہے اس کا السلام علیکم علیکم سلام اللہ چینل کو بہت آگے لے جائے الہی آمین ہم سب کی دعا آپ کے ساتھ میرا سوال بہت کمپلکیٹڈ ہے پر میں پھر بھی پوچھنا چاہوں گا جس طرح انسان کسی کو زندہ نہیں کر سکتا اس وو اختیار نہیں ہے تو ویسے ہی کسی کی جان لینے کا اختیار اسے کیسے ملا کیوں انسان خون کو پانی کی طرح بہا سکتا ہے یہ اختیار بھی اسے نہیں ملنا چاہیے تھا خدا نے اسے یہ اختیار کیوں اور کیسے دیا پلیز اس کا جواب نہیں دیا ہے اللہ نے دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے حرام ہے اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر ایک کو قتل کرو گے تو پوری قوم کا قتل ہے اسلام نے تو شدت سے خون بہانے کی مخالوت کی اور اسی لئے آپ دیکھ لیجئے ابتدائے اسلام میں رسالت ما آپ ڈیفنس فرما رہے تھے اٹیک کا مرحلہ نہیں تھا وہ ڈیفنس فرما رہے تھے حملے ہو رہے تھے تو دفاع کر رہے تھے اور آج بھی سارے مسلمانوں کے درمیان ایک یہی اہلِ بیتِ اتھار کا عقیدہ رکھنے والا نظریہ پایا جاتا ہے کہ جب تک امام معصوم کی اجازت نہیں ہوگی تب تک قتل نہیں کر سکتے تب تک کسی کا خون نہیں بہا سکتے اسلام تو بخالف ہے اور اسی لئے ہم برملا بلکل لوگوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ یہ گروہ جو بے گناہوں کا خون بہا رہا ہے جو کبھی دائش کے نام سے آتا ہے کبھی لشکرِ جنگوی کے اور طیبہ کے نام سے آتا ہے القائدہ اللہ نے کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں دی ہے ہاں قیساس الگ چیز ہے قیساس بدلہ ہے وہ بھی ڈیفنس کی طرح سے ہے اٹیک کی طرح سے نہیں ہے لہٰذا ہمیں توجہ دینی چاہیے اسلام نے ہرگز خون بہانے کی اجازت نہیں دی ہے اور اسی لئے اہلِ بیت اتھار نے ہمیشہ اس سلسلے میں خود بھی احتیاط اور پھر اپنے چاہنے والوں کو بھی اس بات کی طرح متوجہ رکھا ہے کہ بے گناہ کا خون نہیں بہایا جائے گا شکریہ السلام علیکم علیکم السلام میرا نام زہرہ رزوی ہے میرا سوال ہے مجھے کالج آنے جانے میں دونوں ملا کر پچاس کلو میٹر لگتا ہے تو کیا نماز اور روزہ قصر ہو جائے گا یا مجھے پورا کرنا ہے نہیں اگر مسلسل سفر ہے روزانہ آنا جانا ہے مہینے میں دس دن سے زیادہ سفر پہ رہنا ہے تو پھر اس صورت میں ان کا روزہ رکھا جائے گا اور نماز بھی پوری پڑھنی ہو اسلام علیکم علیکم سلام میری بیٹی کی ایج اٹھارہ سال ہے اس کیا ویٹ چھپن ہے اور یہاں کا ٹیمپریچر چھالیس سنٹی گریڈ ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے اس کو ویسا آرام محیع کیجئے کہ وہ روزہ رکھ سکے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے یاد رکھئے اٹھارہ سال کی عمر میں روزہ واجب ہے اور روزہ معاف نہیں ہے میرا سوال ہے کہ اید والے دن مولا علیہ السلام کو دسوان ہوتا ہے کیا اس دن اید منعا ہے جا سکتا ہے ابھی آپ نے جواب دے گیا اس کا بالکل اید منعنا چاہیے سنت پیغمبر اور سنت اہل بیت علیہ السلام ہے میرا سوال ہے کہ زہر کی نماز کا اول وقت کیا ہے کیا ہم ساڑھے بارہ بجے آزان دے کر نماز پھڑ سکتے ہیں فرادہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب ان دونوں کا جو درمیانی وقت ہے اس کا آدھا حصہ یعنی مثال کے طور کے اوپر اگر طلوع فجر پانچ بجے ہے اور مثال کے طور کے اوپر شام کو پانچ بجے مثال کے طور پر اگر شام کو پانچ بجے سورج ڈوب رہا ہے تو ان دونوں کا جو بارہ گھنٹا ہوا ان دونوں کا جو درمیانی وقت ہے یعنی چھ گھنٹا تو یہ گیارہ بجے دو پہر کا جو وقت ہے وہ زہر کا وقت ہو جائے گا لہذا ہم یہ حساب کر لیں کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیان کا کتنا وقت ہے اس کو ہاف کر لیں یہ ہاف وقت جہاں سے شروع ہوگا وہی زہر کا وقت ہے شکریہ سلام علیکم علیکم سلام ہمیں چینل وین کے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں خاص طور پر مسائل زندگی بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ان کا فیوریٹ ہے آپ لوگ نیک کام کر رہے ہیں دلوں کو جوڑ رہے ہیں اور انسانیت کا پیغام گھر گھر پہنچا رہے ہیں الحمدللہ اللہ سے دعا چینل وین کو ترقی دے انشاءاللہ چینل وین will achieve great heights الہی آمین میرا سوالی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ڈیابیٹک پیشنٹ کا دوپہر میں شگر لیول ہائی ہو جائے کیا وہ انسولنٹ کا انجیکشن لے سکتا ہے برائے مہربانی سے جواب ضرور دیں شیخ مہین الدین سید حسین سولاپور مہارات محمولا روزے کی حالت میں شگر لو ہو جاتی ہے لو یا ہائی جس بھی صورت میں ہو اگر دوائے کی ضرورت ہو تو فوری طور پر چک کر لینے کے بعد جب یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ شگر لو ہو گئی ہے یا یہ کنفرم ہو جائے کہ اب یہ روزہ نقصان دے ہے تو اس وقت سے روزہ نہیں رکھنا ہے لیکن پھر یہ احتیاط رہے کہ جتنی ضرورت ہے مقدار کی دوا کی اتنی یوز کی جائے نہ یہ کہ مزید یا زیادہ استعمال کی شکریہ میرا ہے کھندو دوست ہے آرمی میں اس کی شادی ہے میں وہاں جا سکتا ہوں کیوں نہیں جا سکتے آپ یقیناً شرکت کیجئے اور آپ یہ رواداری اور اخلاق کا تقاضہ ہے کہ آپ دوسروں کے پروگرامز میں شرکت کریں لیکن اگر کوئی حرام کام کوئی خلاف شریعت کام کوئی غلط چیز وہاں پر ہو رہی ہے تو پھر اس کے سلسلے میں آپ کو احتیاط کرنی ہے اس میں آپ کی شمولیت نہیں ہونی چاہیے ناظرین اکرام اسے کے ساتھ آج کے اس خصوصی اپیسوٹ کا وہاں ختم ہوا چاہتا ہے سوالات باقی ہیں لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہیں آپ سے معذرت کے ساتھ حجت الاسلام کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ جو اگلے ایام اور راتیں رہ گئی ہیں ماہ رمضان مبارک کی خصوصی طور سے اپنے زمانے کے امام کے لیے تمام مراجع کرام کے لیے تمام علماء حق کے لیے تمام مومنین کے لیے تمام آرکین چینل ون کے لیے اور اس حقیر کے لیے دعا ضرور کیجئے گا تاکہ ہم مزید اللہ تعالیٰ سے توفیق حاصل کر کے فدمت دین کر سکیں آئیے اس دعا کے ساتھ آج کا پہلا ہنام جا رہا ہے سورہ توحید تین بار پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ہے اس لیے ایک بار سورہ توحید پڑھنے سے دس پارے کا ثواب اور دس پارے میں ایوریج دو ہزار دو سو بائیس آیتیں ہو سکتی ہیں تو کیا ماہ رمضان میں اگر کوئی شخ ایک بار سورہ توحید یعنی قلو اللہ پڑھتا ہے تو اسے عام دنوں میں دو ہزار دو سو بائیس قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا آج کا دوسرا انام کے حقبار ہے جی میرا یہ سوال ہے کہ کیا ایک ماہ اپنے روزے کے درمیان اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور تیسرا انام کے حقبار ہے اگر یہ رمضان مہینے میں لیلے تل خدر کی رات پر انتے ہو ہوتی ہے تیچیز سے لے تیچیز سے لے انتیز سکت اسی وجہے لوگ سبیل سالی کو بڑی رات یا لیلے تل قدر کی رات منا لیتے ہیں لیلے تل قدر کی رات منا لیتے ہیں یہ صحیح ہے وآخر و دعوانہ آنے الحمدللہ رب العالمین منا لیتے ہیں